موسیقی 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 یہ دیکھا جاتا ہے کہ ماضی کے اندر بھی بے تہاشا سے واقعات ہوئے ہیں وکلا کی سیکیورٹی اور سیفٹی کے لیے کس قسم کے مطالبات ہیں کہ آئندہ ایسے واقعات رونو منع ہو کیونکہ کئی کئی ایسا لگتا ہے کہ ذاتی طور پر جو کیسز لڑ رہے ہوتے ہیں عدالتوں کے اندر اس کی بھیٹ چڑھ جاتے ہیں وکلا جی 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 بالکل بالکل یہ وکیل پھر نہ کیس پروپر لے گا نہ اس کو محنت کرے گا دیانتداری سے ذمہ داری سے کام کرے گا اگر ایک وکیل کی پروٹیکشن نہیں ہو سکتی ہم بھی انصاف دلانے کے لیے ہم محنت کر رہے ہوتے ہیں اگر انصاف کی راہ میں یہ چیز حائل ہوگی تو ہم سمجھیں گے کہ حکومت جو ہے انصاف کا حصول نہیں چاہتی تو ذمہ داری پوری جو ہے حکومت کی ہے اس کی ذمہ داری ہے پروٹیکشن پروائیڈ کرے نہ صرف وکیلوں کو بلکہ عام آدمی کو تاکہ ایک معاشرہ جو ہے اس میں انصاف بھی ملے اور امن کی صورتحال بھی پیدا ہو پرنا اس قسم کے واقعات ہوئے تو پھر ہمیں بھی مجبوراں جو ہے پھر کیا ہم بھی ہے ہر کوئی اسلحہ لے کے گمیں کیا حال ہے اس کا پھر حکومت بتائے ہم کو یہ حکومت کی ذمہ داری ہے توٹل حکومت کی ذمہ داری ہے شہاب صاحب میں اگر سندھ بار کانسل کے بات کروں سندھ بھر کے وکلا کو جو مسائل ہوتے تھے جو ان کے تاپوزات ہوتے تھے اس پر آواز اٹھانے کے لیے یہ بار کانسل انعقاد کیا گیا اس کو بنایا گیا وکلا کے جو مسائل ہیں کیا وہ بہتر طریقے سے آگے تک جا بھی رہے ہیں آئر آتورٹیز کی طرف یا پھر صرف یہ محض ایک فورم بنا دیا گیا ہے اور اس سے کوئی کام نہیں لیا جا رہا دیکھیں جی فورم تو ہے پلیٹ فارم بھی ہے اور ہم لوگ بھی اس میں کام ہی کر رہے ہوتے ہیں وکلا کی بیبوت کے لیے ان کی فلاہ کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں حکومت سے بہت کم یا نہ ہونے کے برابر جو ہے وہ سہولت ملتی ہے یا ان کی مدد ملتی ہے تو ہمارا حکومت سے تو یہ دیرینہ مطالبہ ہے کہ خدارہ وکیلوں کی طرف دیکھیں کیونکہ ہم معاشرے میں انصاف کے حصول کے لیے لڑے ہوتے ہیں اس میں حکومت کا فائدہ ہے اگر ہم انصاف ملے گا لوگوں کو اچھا انصاف ملے گا تو یہ معاشرہ سکن میں آئے گا اور یہ سب کا فائدہ ہے معیشت کا بھی فائدہ ہے تو خدارہ ہمارے ساتھ جو ہے ہم جو کہہ رہے ہیں ہماری بات سنیں اور بکلا کے لیے کام کریں اور انصاف کے لیے ہمارے ہاتھ مضبوط کریں ٹھیک ہے شاہر صاحب اگر میں غلط نہیں ہوں مجھے معلوم ہوا ابھی آپ ڈیڈ بوڈی کے ساتھ ہی روانہ ہیں ٹرابلنگ کر رہے ہیں جی ہمارے سارے ممبران جو ہے صد بار کانسل کے جو الیکٹر ممبران ہے ہمارے آفیس بیررز یہ شکارپور میں ان کی تتفین ہو رہی ہے ان کی آبائے گاؤں میں تو آبائی شہر میں تو اس میں جو ہے یہ ان کی تتفین ہو رہی ہے اور کل ہم نے پوری کوٹوں کا پورے سندھ بھر میں سسپنشن کا کیا ہے بائی کارٹ کیا ہے اور انشاءاللہ کل کوئی کام کسی عدالت میں پورے سندھ میں نہیں ہوگا پاکستان بار کانسل جی جی میں جو ہے ممبر ہوں پاکستان بار کانسل کا انہوں نے کنڈیم کیا ہے ہم نے ریکویسٹ کیا ان سے سسپنشن کی لیکن کنڈیم انہوں نے بالکل کیا ہے اور یہ پورج یہ صرف کراچی کا یا سندھ کا مسئلہ نہیں ہے یا صرف وکیلوں کا مسئلہ نہیں ہے پورے معاشرے کا مسئلہ ہے پورے ملک کا مسئلہ یہ ٹھیک ہے اچھا میں یہ بھی جانا چاہوں گا اوفیسلی عرفان علی مہر صاحب آپ ہی کے آپ ہی لوگ ساتھی تھے اور ایک ہی فیلڈ سے ایک ہی ڈپارٹمنٹ سے تمام کام کرنا اور اسی طرح آگے پڑھنا کافی پرانے تعلقات ہوتے ہیں لگتا ہے کیا کوئی ذاتی دشمنی کا شاخصانہ تھا جس کی بھیٹ چڑے ہیں جو یہ معاملہ ہوا ہے جی جی وہ اتنے ملنسار اور خوش اخلاق آدمی تھے یہ برسوں سے ہم ان کو جانتے ہیں اپنے فرائض بچوں کے چھوڑ کے آ رہے تھے ان کا ایک روٹین تھا اپنا کام تھا اور اس طرح ان کو تارگٹ کرنا یہ میں بتاؤں کمپلیٹ فیلئر ہے اس قسم کی چیزیں مزید برداشت کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے ہمارے لئے یہ عام شہری کے ساتھ کیا ہوگا اگر اس لیول پر لوگوں کے ساتھ ہی ہو رہا ہے نہیں سندھ بار کانسل کے سیکٹری کے ساتھ یہ معاملہ ہو جانا اور دن تھیارے ہو جانا یہ تمام چیزیں اب جس طرح سے ہو چکی ہیں انویسٹیگیشن بھی ہو رہے یہ دو ٹیمز بنائی جائیں گے ایک شکارپور کو ہولڈ کرے گی ایک یا کراچی میں معاملات کرے گی مطمئن ہے بکلا برادری انویسٹیگیشن سے حکومتی سپورٹ سے یا کچھ اور تحافظات ہے جو شیئر کرنا چاہیں گے اب آنئر دیکھیں فیلحال تو بالکل بھی مطمئن نہیں ہے فیلحال تو ہم کیا ہے اور پولیس سے بولائے کہ ارجنٹلی اس کا جو ہے جنگل سل کریں دیکھیں ہم کل تک دیکھیں گے کل ہم نے ہر طالبی کی ہے ہم اپنے مطالبات بھی پیش کریں گے اور ہمیں تو نظر آ جائے گا پتا چل جائے گا کہ وہ دیانتداری سے مہند کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں ہم کل پھر اس کو ریکنسیڈر کریں گے اور اپنی جو ڈیمانڈ جیموڈ دیانتداری سے اور پولیس بھی جو ہے انتظامیہ بھی اس میں مہند کریں گے اور اس کا مسئلے کا حل نکالیں گے اور تب تیش جو ہے پہنچیں گے جو اکیوزڈ ہیں وزیراعال حسین مراد علی شاہ نے یہ بالکل کہا ہے کہ فوری طور پر قاتلوں کا پتہ لگایا جائے لیکن پولیس کا حوالے سے جو آپ کا سٹیٹمنٹ ہے کہ غیر مطمئن بخش اس وقت کام کیا جا رہا ہے تو کہیں نہ کہیں کوئی لیکج ہے جو آپ چاہتے ہیں کہ یہاں بتانا چاہے آن ایر ابھی میں ابھی ذرا قبل اس وقت ہو جائے گا ہم کل اپنی کابینہ کی میٹنگ بھی ہم نے کال کی ہے پھر اس میں جو اعلامیاں ہوگا وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے اور پھر اس میں ڈسکرس کر کے کل زیادہ چیزیں کلیر ہوگی پھر آپ دوبارہ شیئر کریں گے آخر میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گا یہ جو معاملات عدالتی کاروائی ہیں سسپنڈ ہو گئی ہیں یہ کب تک چل سکتی طویل ہو سکتی ہے کیا کل کے بعد بھی ہو سکتا ہے اگر یہ حالات اور بگڑے تو ہو بھی سکتا ہے لیکن فیلحال تو ہم نے کل تک کے لیے کیا ہے وقلا برادری کے اندر بھی تشویش ہوگی ابھی سندھ ہائی کورٹ بار کے الیکشن ہوئے ہیں اور آپ نیولی جو ہے وہ پیزنٹ شپ کے عوضے پر بھی فائز ہیں ماشاءاللہ سے اب یہ تشویش کی لہر کیا اور دوڑ گئی ہے جو انسیکیورٹی ترمز میں میں کہوں گا جس طرح سے دن دیارے یہ واقعہ ہو جاتا ہے جی جی بالکل پہلے ہی ہمیں بڑے تحفظات انتظامیہ سے اور یہ اس قسم کا واقعہ ہونا یہ تو بہت ہی یہ جیسے کہتے ہیں انیکسیپٹیبل ہے یہ ہم اس کو نہیں اس کو برداش کر سکتے جو ہے پھر ہم دیکھیں گے ہمارا کیا لائے عمل ہوگا اگر ہمیں انصاف نہیں ملا اور ہماری برادری کو یا عام شہری کو انصاف نہیں ملا تو پھر ہم مختلف لیولز پر مختلف پلیٹ فارمز پر جو ہے پھر ہم اعتجاج بھی کریں گے اور پھر ہم پریشرائز بھی کریں گے انتظامیہ کو کہ یہ اپنا کام صحیح کرے مطلب مجھے یہ معلوم ہو رہا ہے یہ لگ رہا ہے کہ یہ کیمپین طویل ہو سکتی ہے اگر انویسٹیکیشن میں سستی کی گئی جی جی بلکل بلکل اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے ہمیں انصاف چاہیے ہمیں تفتیش پراپل چاہیے ٹرانسپیرنٹ چاہیے ہمیں اس کا اینڈ تک پہنچنا ہے ہمیں کنکلوجن تک پہنچنا ہے اور یہ پولیس کر سکتی ہے اگر چاہے تو ہم ان کو ایک وقت دیں گے کہ براہ مہدبانی اس میں اپنی تفتیش کا مکمل کریں اور منظر عام پر جو ہے وہ ان لوگوں کو لائے جائیں لیکن شاہد صاحب یہ اچھی بات ہے کہ تمام جو پینلز ہیں وکلا برادری کے اپوزیشنز ہوتی ہیں رولنگ جو ہے بار کانسل ہوتی ہیں یہ تمام لوگ ایک ہی پلیٹ فارم پر نظر آ رہے ہیں اس بار جی جی بالکل بالکل اس پر وکلا بلکل متحد ہے اور وکلا وکلا اتحاد کو کوئی بھی نہ سمجھے کوئی بھی ہلکہ نہ لے وکیل ہمیشہ متحد رہیں گے رول آف لاؤ پہ ایشیوز پر آپس میں ہماری جتنی بھی اپوزیشن ہو یا پارٹیز ہو یا الیکشنز ہو لیکن وکلا کی فلاہ کے لیے ہم سب متحد ہوں گے ٹھیک ہے بہت شکریہ شاہب سر کی صدر سندھائی کورٹ بار ہمارے ساتھ موجود تھے وکلا متحد ہیں وکلا کو کوئی کمزور نہ سمجھے اور اگر مطالبات نہیں مانے گئے تحفظات نہ دور کیے گئے تو پریشرائز بھی کیا جا سکتا ہے کل کے روز عدالتی معاملات سندھ بر میں موتل رہیں گے لیکن یہ جو کیمپین ہے جو ڈرائیوی اس کو طویل کیا جا سکتا ہے کہ اگر سستی کی گئی اور یہ بھی کہنا ہے کہ یہ موقف سامنے آیا وکلا برادری کی جانب سے کہ سستی کی جا رہی ہے پولیس انویسٹیگیشن میں کیا معاملات ہیں یہ کل کے روز واضح ہو جائیں گے ہرطال کے اس سٹرائک کے بعد وقفہ لیں گے یہاں پر کچھ اور بھی باتیں ہیں کچھ اور معاملات ہیں بلڈنگز کے حوالے سے سپریم کورٹ کے فیصلے کے حوالے سے اور چیئرمن آباد کے کچھ اسٹیشمنٹ کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھیں موقفہ کے بعد